نمس پر دوستو میں ہوں سچین آپ دیکھ رہے ہیں سچین کا کچن اور پہلے کی ویڈیو میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چکن فرائی کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کس طریقے سے چکن کو فرائی کیا جاتا ہے جس سے کہ آپ کوئی بھی چکن کی ریسپی بنا سکیں اور چکن کو کچھ دنوں کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں تو دوستو آج ہم بنانے والے ہیں ڈھابا سٹائل چکن کری تو ریسپی بنانے کے لیے دوستو یہاں پہ پہلے سے ہم نے پیاج کو گلا کے رکھا ہے تو قریبا 400 گرام پیاج ہیں جسے ہم نے پہلے پکا لیا ہے ہلکا بھورا کر لیا ہے اب یہاں پہ دوستو ہمارے پاس چکن ہے 600 گرام الگ الگ پیسز ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو فرائی کر کے پہلے بتایا تھا تو 600 گرام چکن یہاں پہ پکے ہوئے پیاج جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ان پکے ہوئے پیاج کو رکھنے سے ٹائم بہت بچ جاتا ہے ساتھ میں یہ دوستو یہاں پہ تیج پتہ لال میرچ کچھ کھڑے مسالے ساتھ میں جنجر گارلک کا پیسٹ اور ہری میرچ کا پیسٹ اور گھر میں جو مسالے یوز ہوتے ہیں وہ مسالے سے ہی ہم دھابای سٹائل چکن کری کو بنائیں گے تو یہاں پہ دوستو تیل ہم نے لے لیا ہے تین بڑے چمچ اور یہاں پہ تین چھوٹے چمچ ہم کو جنجر گارلک پیسٹ کا ڈالنا ہے اور ساتھ میں چار چھوٹے چمچ ہم نے ڈال دینی ہے ہری میرچ کے پیسٹ کی میڈیا میں سپائسی ہری میرچ آپ کو ڈالنی ہے جنجر گارلک پیسٹ چکن کے لیے اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس میں لہسن کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اس بات کا بھیان رکھئے یہ جنجر گارلک اور گرین چلی اچھے سے پک جائے تب ہم یہاں پہ تیج پتہ اور لال میرچے ساتھ میں کھڑے مسالے ڈال کے اسے اچھی طریقے سے پکائیں گے ایسا کرنا ہے اس لئے جروری ہے کہ سروعات میں تیل بہت زیادہ گرم کبھی کبھی ہو جاتا ہے کھڑے مسالے ڈالنے پہ جل جاتے ہیں اور بھنیاں ٹیسٹ میں ہی آتا ہے اس لئے جنجر گارلک اچھے سے پکا لینے کے بعد کچھ کھڑے مسالے تیج پتہ لال میرچاپ اس طریقے سے ڈال کے پکا سکتے ہیں دوستو سمیں کچھ سوکے مسالے ڈالنے کا تو آدھا چھوٹا چمچ ہلدی پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ دھنیا پاوڈر اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم ڈال دیں گے آدھا چھوٹا چمچ ڈے گی میرچ کا سوادن سوار نمک ڈال دیں گے آدھا چمچ سے تھوڑا سا جادہ یعنی کی ایک چھوٹا چمچ مال لیجے گرم مسالہ اور آدھا چھوٹا چمچ لال میرچ پاوڈر اور تھوڑی سی کسوری میتھی سواد کو بڑھیاں بڑھانے کے لیے اب یہاں پہ دوستو اس مسالے کو آپ اچھی طریقے سے بھونیے اگر پانی کی ضرورت ہو مسالہ لگ رہا ہو تو تھوڑا سا پانی اس میں ڈال لیجے اور اس کو بہت ہی دھیمی آج پہ دھیرے دھیرے دو سے تین میرٹ تک بھونیے مسالہ جتنی اچھی سے بھونے گا اتنا ہی بڑھیا چکن کری میں ٹیسٹ آئے گا دھیمی آج کر کے دھیرے دھیرے اسے دو سے تین میرٹ تک بھونیے جب تک کی بڑھیاں سی خوزبو نہیں آنے لگتی ہے دھابا سٹائل چکن کری دوستو بہت ہی خوزبو دار ٹیسٹی اور چٹ پٹا ہوتا ہے وہی ریس میں میں آپ آج آپ کو بتا رہا ہوں تو اس طریقے سے آپ مسالے کو بھونیے جب تیل اوپر آ جائے تب یہاں پہ ہم ڈالیں گے بھونے ہوئے پیاج کو یعنی کی پکے ہوئے پیاج کو یہاں پہ ہم ڈال دیں گے اور اسے مسالوں کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اگر دوستو آپ کے پاس یہ پیاج نہیں ہے تو آپ کچھا پیاج چار سو گرام ساڑھے چار سو گرام لے کے اس کو اچھی طریقے سے پہلے پکا کے پھر سارے کھڑے مسالے اور سوکھے مسالے ڈال کے اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں تو دوستو پیاج اور مسالے اچھے سے مکس ہو گئے اب اس کے بعد ہم نے اس میں فرائی کیا ہوئے چکن کو ڈال دینا ہے تو دوستو یہاں پہ ہم نے فرائی کیا ہوئے چکن ڈال دیا اب اسے مسالے کے ساتھ تھوڑا دیر کے لیے ہم کو پکانا ہے تیس سے چالیس سیکنڈ بہت زیادہ دیر نہیں اچھے سے مسالے جو ہیں اچھے سے مسالوں کے ساتھ یہ مکس ہو جائیں بس اس کے بعد اس میں ہم نے پانی ڈالنا ہے تو پانی جو ہے دوستو بہت زیادہ آپ کو نہیں ڈالنا ہے ڈھاوائی سٹائل چکن کری جو ہوتی ہے وہ گاڑھی ہوتی ہے تھک ہوتی ہے تو بس چکن جو ہے اچھی طریقے سے کور ہو جائے اتنا ہی پانی آپ کو اس میں ڈالنا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے پانی ڈال دیا ہے گیس کو میڈیم فلیم پہ رکھیں گے اور اس میں اُبال آنے دیں گے جب اس طریقے سے اُبال آ جائے تو اسے ہم ڈھک دیں گے اور ڈھک کے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد جو ہے یہ چکن کری آپ کی بند کے بلکل تیار ہو جائے گی آپ چاہیں تو اوپر سے تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑا سا بٹر ایڈ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ریسپی ہے ڈھابا سٹائل چکن کری کی ساری تیاریاں فرائی کیا ہوا چکن بھنا ہوا پیاج اور سارے مسالوں کو اس طریقے سے پہلے تیار کر کے ڈھابا سٹائل چکن کری بنایا جاتا ہے دوستو اُمید کرتا ہوں ریسپی آپ کو پھسند آئے گی ٹرائی جرور کیجئے گا ملتے اگلی ویڈیو کے ساتھ ٹرائی جرور کیجئے گا ٹرائی جرور کیجئے گا